السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج جو ہے ویڈیو ہماری رمضان کی تیاریوں کے بارے میں ہیں کہ آج روولز وغیرہ بھی بنانے میں نے اور عملی کی چٹنی بھی بناؤں گی اور کافی کچھ بھی بن رہا ہے ساتھ ساتھ آپ کو افتار کے آئیڈیاز بھی ہوں گے تو یہ تھا اس وقت ہمارا ناشتہ اور اس کے بعد ہم کچھن میں جائیں گے اب میں آگئی ہوں کچھن میں تو آج آپ کو تھوڑا میرا کچھن کھلا کھلا لگ رہا ہوگا کیونکہ یہاں پر جو ہے میں نے پہلے اپنی ویڈیٹیبل باسکٹ رکھیوی تھی جو میں نے اب یہاں پر رکھ دی ہے اور ڈریش جو ہے باسکٹ میں نے یہاں رکھ دی ہے کہ چلیں تھوڑا سا یہ کچھن کھلا ہو جائے گا مجھے شیلف بھری بھی بلکل بھی نہیں پسند میرا ہوتا ہے کہ شیلف خالی خالی رہے تو یہ چیزیں جو پڑی ہیں یہ بھی کام کروں گی اور پھر میں اس کو خالی کر دوں گی یہ ساری شیلف جو ہے وہ الحمدللہ خالی ہو جائے گی تو یہ جو ہے میں نے ملائی کٹھی کیوی تھی تو اس سے میں نے مکھن بنانا ہے اس لئے میں نے اس کو نکال دیا باہر ساتھ میں نے یہ جو ہے لانگ مکرونی ہے وہ نکال دیا سبزیاں میں لے آئی تھی تو آج ہم جو ہے رمضان کی تھوڑی سی تیاری کریں گے تو ادھر میں نے جو ہے وہ چلیں بگو کے رکھ دی ہیں اور یہ ہے جی ایملی چینے میں نے ابھی بگوئے میں نے رات کو نہیں بگوئے تھے اب بگو دی ہیں میں نے تو اب شام کو یا رات تک جو ہے وہ میں چینے وائل کر لوں گی تو سٹرابری لی تھی دو کلو سٹرابری لے کے ہیوں دھائی سو روپے کی کلو ملی ہے تو میں نے اچھی طرح دھو کے اس کو رکھ دیا تھا اب جو ہے اس کا یہ والا گرین پارٹ اتار کے تو میں جو ہے یہ زپ لک بیگز ہیں اس میں ڈال کے تو میں اسے فریز کر لوں گی کچھ جو ہے جی تو اس کا میں گرین پارٹ اتار کے رکھ رہی ہوں اس کو میں کچھ کو فریز کروں گی اور کچھ جو ہے اس سے میں آپ کو سویڈیس سے کھاؤں گی اور یہ فریز میں اس لیے بھی کر رہی ہوں کہ یہ صرف سے ملک شیک اور اس کے جوس کے لیے نہیں ہوتی میرے حضر نا آئس کرم بھی کاتے ہیں آئس کرم بھی میں گھر میں بناتی ہوں سٹرابری کی وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی اب یہ جو ہے اس کو میں فریز میں سیف کر لوں گی جی ہم یہاں پہ میں نے اس کا گرین پارٹ کٹ کر لیا تھا اور ساتھ میں نے ابھی ایک باؤن لے لیا اس میں جو ہے اس کے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ کیوبز کرنے یا کچھ کہہ دیا تو اس کو میں کٹ کر کے اس میں ڈال دیتا ہوں بہت بڑے بڑے آپ نے اس کو کٹ نہیں کرنا بلکل باریک باریک چھوٹے جو کتلے جیسے کہتے ہیں اس طرح سے آپ نے اس کو کٹ کے اس کے اندر ڈال لیا اور جو ہے نا بڑی اچھی ریسپی اور ہیلڈی ریسپییں بنتی ہیں رمضان کے موقع پہ تو سپیشل یہ بہت اچھی لگتی ہے اس میں جو ہے اب اس طرح سے ہم تھوڑا سا جو ہے چینی ڈال دیں گے چینی ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے چھوٹے دیں گے کہ اس کے جو ہے نا تھوڑا سا وہ نرم بھی ہو جو اور تھوڑا سا اس کے جو ہے نا شیرہ بھی نکل آئے تو یہ اس طرح سے پڑا رہے گا تو بہت اچھا بن جائے گا اس کا ٹیکسچر ساتھ جو ہے اب میں نے جو ہے کینڈی بسکٹ لے لیا کینڈی بسکٹ جو ہے وہ میں نے زپ لوگ بیگ میں ڈال دیا تھا اور اس کو اچھی طرح سے میں نے کرش کر دیا آپ جو ہے چوپر میں بھی اس کو کرش کر دیا میں نے جو ہے 2-3 ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے مائنیز نکال لیا اور ساتھ جو ہے یہ سٹرابری جیلی مجھے چاہیے میں نے دوسری طرف جو ہے وہ پانی ایک کپ پانی لے کے اس میں چینی ڈال کے میں نے اسے پکنے کے لئے رکھ دیا جیلی بنانے کے لئے اب اس میں میں کریم ڈال رہی ہوں یہ میرے پاس اتنی کریم یہ آدھی رہ گئی تھی اور باقی ایک پوری یعنی اس میں ڈیرڈ جو ہے نا چی کریم کی میں نے وہ پکٹ یوز کرنے ہیں کریم بھی میں نے اس میں ڈال دیا تو اس کو اب ہم اچھی طرح سے مکس کرنا شروع کریں گے تو ویسے تو میں ایسی کو چیز بنا رہی ہوں تو میں کنڈنس ملک کیوز کرتی ہوں لیکن کنڈنس ملک آج ہی میرا ختم ہوا ہے اور پیچھے میں نے اپنے سٹوک میں دیکھا سٹوک میں بھی ختم تھا تو بس پھر میں نے کہا چلیں ابھی اس سے ہی استعمال کر لیتے ہیں اس کو چینی ڈال لیتے ہیں اس میں نہیں تو اگر آپ پاس کنڈنس ملک ہے تو آپ کنڈنس ملک کیوز کر لیں میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ آپ نے یہ چیز نہیں دیکھنی کہ مارے پاس یہ چیز نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے آپ اس کا متبادل ہی تو اس لئے میں اس میں چینی ڈال لوں کنڈنس ملک ہو تو ویل انڈ گوڈ ہے کنڈنس ملک سے ٹیسٹ بہت اچھا ہاتا ہے لیکن ابھی ہمارے پاس آویلبل نہیں ہے تو اس لئے ہم جو ہے اس میں چینی ڈال لیں گے دیٹ سے دو چمچ میں نے اس میں چینی ڈال لی تھی تو اب اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کو اتنا مکس کرنا ہے کہ یہ تھوڑا سا اسے قوانٹیٹی میں ڈبل ہو جائے تو یہ ایز نہیں ہوگا اس کو ہم اچھی طرح سے جب مکس کریں گے تو اس کے بعد میں تھوڑی در کے لیے اسے فریزے میں رکھوں گی دن میں اس کو دوبارہ مکس کریں گے کیونکہ تھنڈی ہو کے جہاں یہ زیادہ جلدی ڈبل ہوتی ہے جیسے ہم اس کو ویپنگ پریم بنائیں گے اب اس پوائنٹ پر جہاں اس کو اپنا فریزے میں تھوڑی در کے لیے رکھ دیں گے پانی گرم کرنے کے لیے رکھا تھا وہ پانی گرم ہو گیا ہے پھینی میں نے ڈال کے سپکا لیا تھا اب میں اس کو چولہ نیچے سے بند کر دوں گی اور وہاں سے میں جیلی جو ہے وہ کی ڈال دوں گی اس کو اچھی طرح سے ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اب جیلی بھی فریزے میں رکھ دیتی اور کریم بھی میں تھوڑی در کے لیے فریزے میں رکھتی تو اتھوڑی در میں میں سوچا کہ میں بول لے سکن ہے اس کو لمبا لمبا کاٹ لیتی جب تک کریم تھنڈی ہو جاتی ہے آدھا گھنٹا جو ہے وہ فریزر میں رہا ہے یہ کریم تو ہمیں دوبارہ اس کو مکس کروں گی اصل میں ساتھ میں رولز کی ریڈی کر رہی ہوں رولز کو تھی سپرنگ رولز اس کی میں سبزیاں کاٹنے لگتی تھی ساتھ اس کو میں نے آدھا گھنٹا کے لیے جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا تو یہ دیکھیں تھنڈی کافی ہو گئی ہے اور یہ فلپی بھی اب ہو جائے گی ساتھ میں اس کو مکس کروں گی یہ فلپی ہو جائے گی اب جو ہے یہاں پہ ساری اس کی اسیمبلنگ کرنی ہے یہ میرے پاس ہیں جی کینڈی بسکٹ کے جو اس کو میں نے کرش کیا تھا وہ ہے ساتھ یہ میرے پاس جیلی تھی جیلی کی بھی میں نے چھوڑ چھوڑی کیوبز کٹ لیا تھے بلکل چھوڑ چھوڑی کیوبز کٹے میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اصل میں میرا ٹرائپ آر سرینڈر ہے اس کو تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تو اب ویڈیو جو اسی طرح ٹوٹی پھوٹی بنے گی کیونکہ اب میں ہاتھ سے بنا رہی ہوں ہاتھ میں پکڑا ہوں ساتھ میں نے جو اس میں چینی ڈال کر رکی تھی ہے یہ دیکھیں اس کا شیرہ کتنا اچھا لگا شیرہ نکل ہے ساتھ یہ جو کریم ہے اس کو میں نے سایا وہ کر کے تو پھر میں نے اس کو کر لیا تھا اب اس کو اسیمبل کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے دھالنا ہے اس میں کرش اس کا کینڈ بسکٹ کا ہماری سٹرابری جائے گی پھر کریم جائے گی پھر یہ جائے گا اوپر نیچے اسی کی طرح لگانی ہے تو اب ویڈیو جو ہے اسی طرح ہی بنے گی موسیقی 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 یہاں ہماری سٹرابرری ڈی لائٹ اس کو میں فریج میں رکھ رہی ہوں یہ رمضان میں بھی آپ افتاری مینیو میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں تو اب جو ہے میں سپرنگ رول کی تیاری کر رہی ہوں اس لئے میں نے بوائل ہونے کے لئے رکھتی ہیں سپرنگ رولز کی تیاری کرنے لگی تھی میں نے یہ جو ہے لونگ مکرونی یہ دیکھیں اس طرح سے ہوتی ہے لونگ مکرونی یہ جو ہے میں نے بوائل کر رکھ لی ہے ساتھ جو ہے میں نے سبجیاں کا ٹھیک آٹ لی تھی یہ گاجر ہے گاجر میں نے کدو کش کیا موٹے والے کدو کش سے اور پیاز ہے بندگو بھی ہے شملا مرچ ہے اور ساتھ جو ہے یہاں پہ میں نے جو ہے باریک چوب کر لیا تھا لسن کو اور ساتھ جو ہے یہ ہے جی چکن بولس یہ میں نے کیا ہے اور موسٹ پاؤ کے قریب ٹھیک ہو گیا ساتھ اب یہاں میں نے کڑائی رکھ دی ہے ساتھ اس کو چولا میں نے جلا دی ہے تو اب میں اس کو بنانا شروع کر رہی ہوں جی تو سب سے پہلے جو ہے میں نے جو لسن چاپ کیا ہوا تھا اس کو اچھی طرح سے میں فرائے کر لوں گی پھر میں اس میں جو ہے چکن ڈال کے اچھی طرح سے اس کو فرائے کروں گی جب وہ بلکل فرائے ہو جائے گا سارا مطلب بھی گلہ نہیں ہے لیکن فرائے ہو جائے گا پھر میں اس میں جو ہے نمک میں ڈالنا شروع کریں گے میں نے ڈالا ہے نمک لال مرچ اور کالی مرچ یہ تین چیزیں میں نے ہیوز کیا ہے یہ آپ یاد رکھئے گا سرکا سویا سوس اور چلی سویا سوس کا تو خیر بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اگر آپ پاس سرکا نہیں ہیں چلی سوس نہیں ہیں تو اکتینیں چیزیں ڈھوننے کی ضرورتی ہیں آپ سرکا سویا سوس ڈال لیں تو آپ کا کام ہو جائے گا تو اس میں طرح سے میں نے اب اس ٹائم پہ جو ہے چائنا سول ڈال ہے اس کو اچھی طرح سے میں مکس کروں گی اور ساتھ سے تھوڑی تھوڑی کر کے سبجیاں ڈالیں گی میں نے کہی سو جاتا کہ میں ان کو سینڈوچز بنا دوں گی تو میں نے تھوڑی سی سبجیاں اس میں نکال لی تھی اس میں سے باقی جو ہے میں نے اس میں ڈال لی تھی یہ اچھی طرح سے میں اس کو مکس کر رہی ہوں اور پھر اس میں جو ہے وہ لانگ مکرونی ڈال کے اچھی طرح سے اس کو مکس کر کے تو اس کو ریڈی کر رہی ہوں تو یہ جو ہے اس کی سٹفنگ آلموسٹ ریڈی ہو گئی ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کا کام مجھے بہت ہی برا لگتا ہوتا ہے تو برحال کر لی ہے میں نے مکس اس کو تو اب جو ہے ہم سٹفنگ کی طرف جا رہے ہیں ہم سٹف اس کو کریں گے اس کے لیے جو ہے میں نے رول پٹی تو میں بزار سے ہی لائی بھی تھی ساتھ میں پاس میدہ موجود نہیں تھا اس میں بھی ایک ٹپ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ میدہ ہی یوز کریں آپ آٹے کو بھی پانی میں مکس کر کے تو اس کو جو ہے یوز کر سکتے ہیں اس لیے میں نے جو ہے یہ ہی کیا ہے اور مزے کی بات ہے کہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ ویڈیو بان رہی ہے میں نے اپنے ہسمنٹ کو کہا تھا کہ آپ وی رولز بنا رہی ہوں انہوں نے اتنی سی ویڈیو بنا کے چھوڑ دی تھی اس لیے بنے کا چلیں ابھی اسی سے گزارہ کریں آپ تو ایک رول میں نے بنایا اس کے بعد جو ہے کوئی کسی رول کی ویڈیو بنی نہیں ہے پھلال میں نے رولز جو اس طرح سے بنا کے تو میں نے رکھ دیا تھے تو رولز بھی بن گئے تھے تو بڑا اچھا جو ہے نا اس کی سٹفنگ ہو گئی تھی تو یہ اس طرح سے میں نے اس کو رول کر لیا تھا اور پھر جو ہے وہ رول ریڈی ہو گئے تھے ہمارے پھر میں نے اس کو زپ لک بیگز میں جو ہے وہ ڈال کے تو اس کو بھی میں نے فریزر میں رکھ دیا تھا اور اس کے بعد اب ساتھ ساتھ میں کچھنگا بھی کام کر رہی تھی ساتھ ساتھ میں گھر کو بھی تھوڑا سمیٹری تھی کیونکہ اگر رمضان آ رہا تو پھر سردیوں کے کپڑے بھی لازمی زم سمیٹنے تھے یہ پھر روزوں میں یا تو آپ عبادت کر لیں یا آپ کام کر لیں تو پھر عبادت ضروری ہوتی ہے اس طرح سے اب وہ جو میں نے باقی سردیاں بچائیں تھی وہ بھی میں نے پیک کر لیا اور ساتھ اب جو ہے اس طرح میں جو ہے جو ہے انڈی کو بھی میں نکال رہی ہوں آن آنے سے پہلے پہلے جو ہے اپنے کپڑے بھی سارے سمیٹنے ہیں سردیوں کپڑے لگ کرنے ہیں اب ڈبل مائنڈڈ کیا ہے اللہ میاں نے بھی اللہ میاں بھی پتہ نہیں کیا چاہ رہا ہے موسم ایک دم بدل جاتا ہے ایک دم ٹھیک ہو جاتا ہے تو ایسے ہی میں نے سٹوریج بیگز لیے میں اب نمبرنگ پہ آنا جائیں کیونکہ جب میں نے شفٹنگ کی تھی تو پھر میں نے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو کیا تھا نمبرن دے دی تھی کہ کتنے بیگز ہیں تو کتنے نہیں تو ساتھ ساتھ اب میں کپڑے لگا رہی ہوں کپڑوں کی میں نے ایک ایک تیہ بنا دیا پورے پورے 3 پی سوٹ کر دیا تو ان میں پیک کروں گی اور اس کو جو ہے پھر میں علمانی میں اوپر رکھتوں گی تاکہ جو ہے کپڑے پیک ہو جائیں گرمیوں کے اس وقت میرے پاس بالکل بھی کپڑے نہیں ہیں دو چار میں نے اپنی ماما سے مگوایا ہے کپڑے پہ مجھے دے جائیں تاکہ جب میں عید پہ جاؤں ملتان تو پھر میں وہاں سے اپنے کپڑے لیتی ہوں گی ہزبر نے کہا جی چکر لگ جائے گا چکر لگ جائے گا اصل میں ہوا یہ کہ ہماری گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ہم ابھی کس کو بتا آنی رہے تو ہم نے یہی سوچا تھا کہ اس کو ٹھیک کروا لیں تو پھر ہم جائیں گے تو اب آگے ہیں رمضان رمضان میں تو ٹھیک نہیں ہوگی تو چلو بھی جائیں مطلب ٹھیک تو ہو جائے گی رمضان میں لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ رمضان میں تو اب نکلا نہیں جاتا سفر وغیرہ روزے کے ساتھ عباد بھی کرنی ہے اور پھر ساتھ ساتھ اپنے کاموں کو بھی دیکھنا ہے تو پھر اسی لیے جو ہے ہم رمضان میں نہیں جائیں گے اب ہم جائیں گے عید پہ ہی تو اسی لیے پھر میں نے یہی سوچا کہ ابھی جس طرح بھی ہوتا ہے نا گزارہ کر لیتے ہیں کپڑوں کا پھر اب یہ سردیوں کے کپڑے میں رکھ رہی ہوں کچھ میرے پاس کٹن کے کپڑے تھے وہ میں یوز کروں گی اور اس دفعہ جو ہے مجھے سردی بہت زیادہ لگی ہے میں کٹن کے کپڑے یوز کرتی تھی سر جو ہے اتنی سردی تھی یہاں پہ پہلی سردیاں دیں ہماری یہاں پہ جس طرح چھوٹے بچوں گی ہتی ہیں سردیاں اس طرح ہماری چھوٹی پہلی سردیاں دیں اسلام آباد میں تو بس جی اب گزارہ کر لیا اب نیکسٹ سردیوں میں دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے تو یہ کپڑے میں رکھ رہی ہوں اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آگے آگے جو ہے رمضان کی جو تیاریاں وہ کیا کرنی ہیں یہ کپڑے کر دی ہیں اس کی سٹورج بیکی میں جو سب سے اچھی جو بات لگت ہے وہ یہ کہ اس میں پتہ لگ جاتا ہے آپ کو کہ کیا چیز آپ نے رکھی بھی ہے اور میں نے پہلے بھی جو ریویو دیا تھا ان پہ وہ میں نے یہی دیا تھا کہ آپ اس کو یہاں سے اٹھائیں گے تو یہ کہیں پہ بھی نہیں جائے گا بس میرے ساتھ جو ہے نا شفٹنگ میں یہی بات ہو گئی کہ بچوں نے اٹھائے انہوں نے اس طرح اٹھائے اس طرح اٹھائے جس طرح بھی اٹھا دل کیا انہوں نے اٹھائے کئی جو میرے بیگ ہیں وہ یہاں سے پھٹ چکے ہیں تو بس دو چار بچ گئے تھے وہ میں نے کہا ابھی ان کو اسی طرح تھے جو سٹور کریں کپڑوں کو باقی دیکھ لیتے ہیں جو ہے وہ ساری پیکنگ کر دی ہے اب ان کو جو ہے وہ علماریوں کے اوپر والے خانے میں رکھنا ہے تو وہ ہزمنٹ خود ہی رکھیں گے تو ساتھ جو ہے جب اب یہ دیکھیں گے جس اس طرح سے سب پتہ چل رہا ہے میں نے ایک میں جو ہے اپنے سارے سویٹر شالز بغیرہ رکھی ہیں ایک میں جو ہے تھوڑے جو اس سیزن میں نے نئے کپڑے بنوایا تھے وہ رکھیں اور دوسری جو ہے وہ میں نے جو اپنے گھر کے میرے یوز کے ہیں وہ رکھیں تو ابھی ہزمنٹ کے میں نے پیکنگ کرنی ہے تو وہ بھی میں آپ بتاؤں گی ساتھ جو ہے بہت مزید کی ایک چیز میں آپ کو دکھانے لگی ہوں یہ سٹیکرز آئی ڈانڈ نو آپ لوگ کے لیے اچھے ہیں یا نہیں ہیں لیکن مجھے تو انتہا کے پسند ہیں کیونکہ میں نے جو ہے ملتان سے ڈھوننا شروع کیا تھا انہیں وہ اس لیے کہ مجھے نا تو اب بھی جو ہے میں لاسٹ ویک گئی تھی نتیہ کے لیے اپنے ہزمنٹ کے ساتھ تو وہاں پہ مجھے ایک شاپ پہ ملے گئے تو میں نے تو سکپ نہیں کیا میں نے فورا لے لیا یہ ہیں جی فلاورز والے اور یہ بٹر فلائے والے اور ساتھ ہی یہ مور کے بنے میں اور بڑے اچھے لگ رہے تھے تو میں آپ کو واشروں میں بھی لگا کے دکھاؤں گی انشاءاللہ تالہ لیکن مجھے مل گئے تھے فائنلی میں بہت خوش تھی میں سب کمرے کا کام سمیٹ لیا تھا میں نے تو پھر میں ادھر دوبارہ کچن میں آگئی تھی زرہ ریسٹ بھی ہو جاتا ہے کمرے میں آکے اور کچن میں آکے تو زرہ بریک آجاتے کام کو تو جو میں گھٹیاں اس کی نکال کے گئی تھی املی کی تو وہ میں نے اب آکے جو ہے اس کو پکانا شروع کر دیا املی کی چٹنی میں آ رہی ہوں یہ میں اس طرح سے ڈال کے اس میں نمک لال مرچ اور زیرہ ڈال دوں گی اور ساتھ جو ہے چینی ڈال کے سو پکنے کے لئے رکھ دوں گی یہاں میں نے جو چنے بھی گوئے تھے وہ بھی بن گئے ہیں اور یہ بھی پکر ہے ساتھ ساتھ تو ہر کام کو ساتھ ساتھ رینج کر رہی ہوں ساتھ ساتھ کچن سمیٹری تھی تو کام کا برڈن تو آج بہت زیادہ تھا لیکن یہ ہے کہ میں نے منیج کر لیا تھا شکر ہے اللہ کا ساتھ ہزبن نے بھی تھوڑا سا کام کروا دیا تھا یہ بھی شکر ہے ان کا کہ کروا دیا تھا آج سنڈے تھا نا اصل میں تو اس لئے جو ہے ان سارا کام بھی ساتھ کروا دیا تھا بس اب یہ بھی آلماس ڈن تھی تو میں نے چنے بھی جو ہے وہ زیپ لک بیگ میں ڈال لیے تھے اور چٹنی کو بھی جو ہے تھنڈے ہونے کے لئے رکھ دیا تھا تو اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند رہی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مات بھی لے گا بیل آئیکن کو بھی پرس کر دی جائے تھا خوش ہے آباد رہے ہیں ہستے مسکراتے رہے ہیں میرے پیف سے اللہ حافظ